بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا الحاقت ملحاقت وما ادراک ملحاق کذبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاظية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی سمود وعاد نے اس سخصد مدین والی کو جھٹلایا تو سمود وحلا کیے گئے حد سے گزری بھی چندھار سے اور رہے آدھ وہ حلا کیے گئے نہائی سخت گرشتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگا تار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے ہوئے گوئے وہ خجور کے ڈھون ہیں گرے ہوئے تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو اور پھر آن اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرف سے پکرا انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فذكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَةً بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لئے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو پھر جب سور پھوک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفتا انچورا کر دیے جائیں وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے ربکارش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے یومئذ تُعرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَهِ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَانِيَهِ اُس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنی والی جان چھپ نہ سکے گی تو وہ جو اپنا نام عمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نام عمال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا تو وہ مند مانتے چین میں ہے بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے تھاؤ اور پیو رشتہ ہوا صلح اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا سَبْعُونَ زِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ اور وہ جو اپنا نام عمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نبشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناب ستر ہاتھ ہے اسے پرو دو بے شک وعظبت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دو زخیوں کا پیپ اسے نہ کھائیں گے مگر خطاکار فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علينا بعض الاخاوین لأخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حادثین وانه لتذکرة للمتقین وانا لنعلم ان منكم مكذبین وانه لحسرة على الكافرین وانه لحق اليقین فسبح بسم ربك العظيم تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتی ہے اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین لکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ہیں اور ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا اور بے شک یہ قرآن در والوں کو نصیحت ہے اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کو جھٹلانے والے ہیں اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے اور بے شک وہ یقینی حق ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو